سبسکرائی کیجئے سار کی حیثیت سے اور رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین حق پر سب کچھ لٹانے والی ایک عظیم خاتون کا تصور دل و دماغ کے اندر ابرتہ نظر آتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جہاں ام المؤمنین حضرت خدیجت کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا مسئلہ ہے تو وہ ہر اعتبار سے پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک کامل نمونہ ہے اگر ان کی زندگی بحیثیت بیوی دیکھا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بحیثیت زوجہ جو رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت انسیت خدمت اور رفاقت کا حق ادا کیا ہے تاریخ میں اس قسم کی عورتوں کا ملنا مشکل ہے اور اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہو کہ اس کو کس کو آئیڈیل بنایا جائے نمونہ بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت بیوی زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی کی ذات سب سے نمائیہ طور پر اُبھرتی وی نظر آتی ہے تو مقدم کائنات حضرت خدیجہ جو کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ ان کی زندگی کے ہر گوشے کو اگر دیکھا جائے تو شوہر کی اطاعت اور شوہر کی وفاداری کے جذبے کو ان کی زندگی میں نمائیہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے آپ ذرا دیکھیں اور غور کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بحیثیتِ ماں ان کا کردار دیکھئے بحیثیتِ زوجہ ان کا کردار دیکھئے تو آپ کو ان کا کردار نمائیہ طور پر نظر آئے گا رسولِ قرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جو اپنا سب کچھ نٹایا وہ اپنی مثال آپ ہے آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خواتین میں سب سے پہلے اگر رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان لیا تو وہ ام المؤمنین حضرتِ خدیجتِ کبرا رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکت ہے اور اسی طریقے سے چہرے نبوت کو سب سے پہلے کسی نے دیکھا تو وہ ام المؤمنین حضرتِ خدیجتِ کبرا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کے ساتھ قرآنِ مقدس جس نے سب سے پہلے سنا وہ بھی کوئی اور نہیں ام المؤمنین حضرتِ خدیجتِ کبرا رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکت ہے آپ ذرا سوچیں مسئبت کے ہر ماحول کے اندر پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اور خدمت میں کھڑی رہ کر کے انہوں نے کلیدی رول ادا کیا اور دنیا کی ہر آنے والی عورتوں کو پیغام دیا اے عورتوں یاد رکھو اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو تمہارا مخام اور مرتبہ بلند و بالا ہوگا آپ ذرا سوچیں پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو سچائی اور دینی حق کی دعوت دینے کیلئے نکلتے اور جواب میں جب لوگ لفظوں کے تیر چلاتے اور پتھر برساتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر جب گھر آتے ام المؤمنین حضرتِ خدیجتِ کبرا رضی اللہ تعالی عنہ رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی آمیز کلمات کہہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھاتی اللہ اکبر پوری دنیا کے انسانوں کے لئے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور تسلی آمیز جملے سامانِ تسکین ہیں لیکن پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لئے جب میں تھک کر آتا تو خدیجہ کے جملے میرے دل کو تسلی پہنچا دیا کرتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی مشیر تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایتی رازدار تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ انہوں نے دے دیا تھا مال ہو ذر ہو خادم ہو خدام ہو لونڈیاں ہو سب کچھ قدم نازم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ کر بس ایک ہی تمنہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن منصب میں آپ پر قربان کر دوں ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے